بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیوں اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں کیوں اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں اس طرح تو ہوتا ہے پھر اس طرح کے کاموں میں بہت لوگوں نے سمجھایا تھا کہ مولانا صاحب زرداری صاحب آپ کے ساتھ ہاتھ کر جائیں گے مولانا صاحب زرداری صاحب آپ کی پیٹ میں چھڑا گھوپیں گے مولانا صاحب بلاول کا لہجہ نہ دیکھیں مولانا صاحب بلاول کے الفاظ نہ دیکھیں مولانا صاحب بلاول کے سخت جملوں پر غور نہ کریں ان کے پسے پردہ جو عزائیں میں ان پر غور کریں لیکن اس وقت مولانا کہاں مانتے تھے لیکن اب میں ہم سب بیٹھ کر اور ان کے بریک اپ کے بعد قصے سنیں گے اور انجوائے کریں گے سردیوں کی انشاموں میں اور سردیوں میں آپ کو بتا ہے ایک دسمبر میں خاص طور پر ویسے ہی شاعروں نے اتنی اداسی سی اور وہ ایک محول کے لیٹ کیا ہوتا ہے تو آپ تو سیاسی طور پر بھی مزہ آئے گا کہ جس طرح سے ان کے بریک اپ کے قصے یہ بتائیں گے اور کبھی ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کو بہت سمجھائیں کہ یار یہ شخص جو ہے یہ آپ کے ساتھ سنسیر نہیں ہے یہ آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے یا یہ آپ کے ساتھ فلائٹ کر رہا ہے اور وہ نہ مانے اور وہ کہے نہیں نہیں وہ قسمیں کھائے کہ نہیں یہ میرے ساتھ وفادار ہے یہ میرے ساتھ مخلص ہے یہ میرے ساتھ آخری دام تک رہے گا یہ مجھے نہیں چھوڑ کے جائے گا اور جب وہ پھر اسے چھوڑ جائے اور اس کے ساتھ بے وفائی کرے تو پھر آپ کو ترس نہیں آتا جس بندے کے ساتھ بے وفائی ہوتی ہے جس بندے کے ساتھ دکھو ہوتا ہے آپ کو اس پر ترس نہیں آتا پھر آپ انجوائے کرتے ہیں جیسے خاندانوں میں بھی بعض لوگ ہوتے ہیں کہ آپ جب مشکل میں ہوتا وہ انجوائے کرتے ہیں اس چیز کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں تو پھر آپ انجوائے کرتے ہیں ہم نے تو اس کو بہت سمجھایا تھا بہت کہا تھا لیکن اس وقت اس کی آنکھوں کے آگے پردہ تھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی تو اب وہی صورتحال ہے مولانا صاحب کے ساتھ زرداری صاحب نے ہاتھ کر دی ہے اور اب آپ روزانہ ایک خبر سنیں گے دلچسپ خبر جو میڈیا کو جاری کی جائے گی جو میڈیا کو لیگ کی جائے گی اور پہلی خبر ابھی میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اور آج کل مولانا صاحب بہت پریشان بھی ہیں پہلی ایک ویڈیو میں نے کیا ہے مصدق بھئی کے ساتھ جس میں میں نے بتایا کہ مولانا صاحب ڈی ایک خان چلے گئے ناراض ہو کر اور یہ سردیوں کی شامیں ہیں اور مولانا صاحب چلو دن میں تو بتایا گیا کہ وہ مصروف رہیں گے کیونکہ وہاں پہ انہوں نے کچھ تازیتیں بھی کرنی ہیں کچھ لوگوں کے پاس جا کے فاتحہ بھی پڑھنی ہیں لیکن مولانا صاحب کہا کریں گے کہ دن تو اس چہر کی رونک میں گزر جاتا ہے دن تو اس چہر کی رونک میں گزر جاتا ہے یاد کچھ لوگ سرے شام بہت آتے ہیں تو بہت یاد آئیں گے زرداری صاحب یعنی وہ شام کو مولانا صاحب کو کہ مولانا صاحب کے ساتھ کیا کیا ہے زرداری صاحب نے کیونکہ مولانا صاحب نے اب جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور اب جو ہے وہ زرداری صاحب اگر مزید کیونکہ مولانا صاحب آپ مزید ان کو ٹائم دینے کے حوالے سے بلکل تیار نہیں ہے اب مولانا صاحب کہتے ہیں کہ اب جب تک آپ استیفے نہیں دیں گے جب تک آپ یہ اعلان نہیں کریں گے کہ سنین انتخابات میں نہیں جانا جب تک آپ یہ نہیں کہیں گے کہ زمنی انتخابات نہیں لڑنے تب تک آپ کے ساتھ کوئی بات نہیں ہو سکتی اور آپ دیکھیں نا دسمبر میں شاعر جو ہے وہ بڑا محول بناتے ہیں اور آپ تو سیاسی طور پر محول مان گئے جیسے وہ دسمبر کے بارے میں ہے نا کہ بہت سے دکھ دسمبر میں دسمبر کے نہیں ہوتے بہت سے دکھ دسمبر میں دسمبر کے نہیں ہوتے اسے بھی جون کا دکھ تھا مگر رویا دسمبر میں تو انہیں بھی ستمبر کا دکھ ہے اور ستمبر کا دکھ انہیں کیا ہے انہیں ستمبر کا دکھ یہ ہے کہ جب 20 سپٹمبر کوئی اپیڈیم بنی تو اس کے بعد یہی چاہتے تھے نونلیگ اور مولانا فضل الرومان کہ ہمیں فوری طور پر اسلام آباد کا روح کرنا چاہیے دو چار پانچ جلسے کرنے چاہیے فوری طور پر ہمیں اسلام آباد کا روح کرنا چاہیے ایک مومیٹم بنانا چاہیے اور چند دنوں کے اندر اندر حکومات پر حملہ آور ہو جانا چاہیے زرداری صاحب نے کہا نہیں اس وقت زرداری صاحب نے کہا کہ میں آپ کو پلان دیتا ہوں آپ تھوڑا سا تحمل سے چلیں یہ 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 چیزیں ہم کریں گے اس کے بعد ہم یہ کریں گے لانگ مارچ کریں گے اور ہم استیفے دیں گے اور بڑا زرداری صاحب نے باتیں گی ہوا یہ کہ اس کے بعد جب دوبارہ انہوں نے کہا کہ اب ٹائم آگیا ہے ہمیں لانگ مارچ کرنا چاہیے زرداری صاحب نے کہا نہیں آپ لوگوں کے لئے ایک بڑی اچھی خبر ہے اور وہ اچھی خبر یہ ہے کہ میری پنڈی بات ہوئی ہے اور اپارا بات ہوئی ہے یعنی جی ایچ کیو اور اپارا بات ہوئی ہے آئی ہے سائی سے اور ان سے میری بات یہ ہوئی ہے کہ وہ عمران خان سے تنگا گئے اور انہوں نے کہا ہم نے دیکھ لیا عمران خان نہیں چل سکتا تو ہم آپ کو لاتے ہیں لیکن طریقے سے لے کے آئیں گے ایک دم نہیں ہو سکتا پہلے ہم آپ کو بلوچستان میں لے کے آتے ہیں بلوچستان حکومت میں آپ کو لے کے آئیں گے اکردار میں پھر ہم آپ کو لے کے آتے ہیں پنجاب میں اور تیسرے نمرلے میں ہم آپ کو وفاق میں لے کے آئیں گے پہلے یہ دو صوبے آپ کو دیتے ہیں پھر زرداری صاحب نے ان کو اعتماد دلانا تھا کہ وہ بڑی پکی گئے میں زرداری صاحب نے کہا کہ پھر اس دوران یہ ہوگا کہ دو حکومتیں چینج ہو چکی ہوں گی اوپر سے سینٹ الیکشن آ جائیں گے ہم سینٹ الیکشن لڑیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر آگے پھر سینٹ الیکشن کے بعد قوم اسمبلی میں بھی تبدیلی لے آئیں گے انہوں اس تبدیلی لے آئیں گے اب ہوا یہ ہے کہ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ آصف علی زرداری نے ہمارا ٹائمز آیا کیا اور آصف علی زرداری نے ہمارا اتنا ٹائمز آیا کیا کہ ایک تو اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ ہمارے اس تحریک میں وہ جو ایک مومنٹم بنا تھا ایک تو وہ مومنٹم ٹوٹ گیا ہے دوسرا مولانا فضل الرمان نے فوج پہ الزام لگا دیا ہے کہ یہ جو مولانا شرانی حافظ حسین عمد اور یہ جو ان کے چار لوگ الگ ہوئے ہیں پارٹی سے وہ کہتے ہیں یہ سارا فوج کے کام ہیں اور فوج جو ہے اس نے یہ سارا کچھ کیا ہے اور مولانا یہ کہتے ہیں کہ اگر آصف علی زرداری کے ہم باتوں میں نہ آتے اگر ہم اتنا ٹائم ضائع نہ کرتے تو پھر فوج کو یہ موقع ہی نہ ملتا کہ وہ اس طرح سے ہمارے پارٹی کو توڑتے مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم نے فوج کو اور آئی ایس ای کو اتنا کمزور کر دیا ہے کہ ان کی بہت ساری چیزوں میں مداخلہ رک گئی ہے وہ ڈیفینسیف پہ ہیں وہ کمزور ہو گئے ہیں دوسری طرف ان کی اپنی پارٹیوں کو وہ توڑنے ہیں ان کی بات اگر مان لی جائے کہ یہ کہتے ہیں یہ فوج کرا رہی ہے آپ تو کہتے تھے کہ وہ بہت کمزور ہو گئی ہے آپ تو کہتے تھے کہ پورا پاکستانوں کے خلاف اٹھ کھڑا ہوئے آپ تو کہتے تھے وہ ڈیفینسیف پہ چلے گئے ہیں آپ تو کہتے تھے وہ پیچھے آٹ گئے ہیں دوسری طرف آپ کی اپنی پارٹیوں کے اندر کو حل چل مچے تو وہ بھی آپ فوج پہ ڈال دیتے ہیں وہ جو ادھر کریمہ بلوچ کینیڈا میں جو ہے اس کی موت ہوتی ہے وہ بھی آپ آئی ایس ای پہ ڈال دیتے ہیں یعنی کوئٹہ میں شرانی صاحب علاق ہوں پشاور میں اور جی ای 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 ایف کے لوگ علاق ہوں لاہور کا جلسہ ناکام ہو جہاں جہاں پہ کوئی معاملات ہوتے ہیں کراچی میں کیپٹن سبدر گرفتار ہو ہر جگہ پہ آپ کہتے ہیں یہاں پہ فوج نے یہ کرائے یعنی آپ تو خود ماننے کے فوج بھی مضبوط ہے دوسری طرف آپ دعوے کرتے ہیں سنگنی فوج کو ہم نے بہت کمزور کر دیا آئی ایس ای کو ہم نے بہت کمزور کر دیا اور کینیڈا میں بھی کوئی موت ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں آئی ایس ای نہیں کرائی ہے تو اب مولانا فضل و رمان جو ہیں جو وہ وہاں پر نہیں جا رہے جلسے میں اس کی ایک اور زبردس سٹوری سامنے آئی ہے یہ جو آپ خبریں دیکھ رہے ہیں نا کہ وہ جی کہتے تھے کہ یہ بیوروکریٹ ہماری مرضی کا لگائیں اور کیا کریں گے اس کی پوری کہانی میں نے پتہ لگائی ہے وہ اگلی ویڈیو میں میں آپ کے سامنے پوری کہانی رکھوں گا کہ اس کا بیگراؤنڈ کیا ہے ایسا لڑائی ہوئی کیا ہے اور یہ مسجدیں جو شہید ہوئی ہیں اس میں اس معاملے کا اس ساری چیز سے کیا تعلق ہے اب مولانا صاحب کہتے ہیں کہ اب آصف علی زرداری صاحب کو وہ کہتے ہیں کہ اب پیپلز پارٹی فیصلہ کرے کہ اس نے ہمارے ساتھ چلنا ہے یا نہیں چلنا مولانا جو ہیں اور نونلی وہ کہتے ہیں کہ اگر پیپلز پارٹی نہیں چلنا تو اب ہم پیپلز پارٹی کو پیڈی ایم سے نکالیں گے ان کو علاق کریں گے لیکن مولانا کہتے ہیں کہ ہمارا تیہ ہوا تھا کہ سینٹ انتخابات میں ہم تبدیلی کے بغیر نہیں جائیں گے پنجاب اور گلوستان میں وہ آپ نے اعلان کر دیا پھر مولانا کہتے ہیں کہ زمنی انتخابات کے حوالے سے ابھی تو پیڈی ایم نے فیصلے ہی نہیں کیا پیڈی ایم کے سرپرائی ایلاس نہیں ہوا اور آپ نے زمنی انتخابات میں جانے کا اعلان کر دیا اور نہ صرف پیڈی ایم ایلاس میں زمنی انتخابات میں جانے کا اعلان کر دیا بلکہ امیدواروں کا بھی اعلان کر دیا اور آپ نے کمپین بھی شروع کر دی ہے یہاں پر مولانا صاحب کے جو لوگ ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں جیوی ایف کے لوگ کہ زرداری صاحب بسر میں دونمری کر رہے ہیں بلاول تو جو ہے وہ تو ابھی بھی مولانا کے ساتھ کھڑا ہوا ہے یہ ہوتا ہے پارٹیز میں گوڈ کاپ بیڈ کاپ یہ ہوتا ہے جیسے نون لگ میں نواشنیو صاحب اسٹیبلشمنٹ کے اوپر چڑھ دو عورتے ہیں شباشنیو صاحب ان کے پاؤں میں بیٹھ رہتے ہیں تو یہ گوڈ کاپ بیڈ کاپ ہوتا ہے تو اب مولانا صاحب نے یہ سارا ملبہ آصف علی زرداری پر ڈال دیا ہے کہ آصف علی زرداری نے دوکھا دیا ہے پی ڈی ایم کو آصف علی زرداری نے فوج سے اور آئیے سے اسے منصوب غلط وعدے کیے غلط دعوے کیے ٹراک کی بتی کے بچے لگایا ہمارا ٹائم زائع کیا اور اس دوران ہماری اپنی پارٹیوں کے حالات خراب ہو گئے ہماری اپنی پارٹییں ٹوٹنے لگ گئیں مولانا یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ہم اتنا ٹائم نہ گزارتے ان جلسوں میں ان ریلیوں میں یہ ہم ٹائم زائع نہ کرتے تو نہ قادر بلوج اور سنولہ زائعی علاق ہوتے نہ یہاں پر میری پارٹی ٹوٹ بھٹ کا شکار ہوتی نہ کوئی اور ان کو موقع ملتا گی ہماری پارٹیوں کو منیج کرتے یہ سارا وہ ملوہ ڈال رہے ہیں آصف علی زرداری پر کہ آصف علی زرداری نے ہمارے ساتھ دوکھا کیا ہے ہمارے ساتھ جھوٹ بولا ہے اور ہمیں یہ کہتے رہے کہ فوج سے میری بات ہو گئی ہے معاملات تیہ ہو گئے عمران خان کو ہٹانا چاہتے ہیں وہ عمران خان سے تنگ آ چکے ہیں اور اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو انکرز جو ویڈیوز کرتے تھے جو کولم لکھتے تھے جو پرگیانز میں دعویٰ کرتے تھے وہ بیسیکلی دعویٰ انہی کی خبروں کے اوپر کرتے تھے جب یہ ان کو بھلا کر کہتے تھے کہ حکومت جاری ہے معاملات تیہ ہو گئے ہیں تو وہ آکے اپنے سورسے سے خبر دے دیتے تھے کہ ہمارا سورس یہ کہہ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ حکومت سے پیچھ آٹ رہی ہے اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نونلی پی ٹی آئی سے تنگ آ گئی ہے عمران خان کو تبدیل پرنے پر غور کیا جا رہا ہے یہ ساری خبریں یہ سارے انیلیسس یہ سارے تجزیہ یہ سارے کولم یہ سارے پرگیام پی ڈی ایم کی خبروں کے اوپر بھی تھے یہی اپنے لوگوں کو خبریں لی کرتے تھے اور وہ پھر آکے کولم لکھتے تھے پرگیاموں میں خبر دیتے تھے خبریں بریک کرتے تھے اب پی ڈی ایم کے آخری دن شروع ہو چکے ہیں اب آپ دیکھیں گے یہ ایک بھی اسے گوبری علظمات لگائیں گے بریک اپ کے بعد جو ان کے قصے سامنے آئیں گے وہ بہت انٹرسٹنگ ہیں اب بتایا جاتا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب نے مولانا فلرمان کو کال کی اور انہیں بہت یقین دھیانی کرائی کہ مولانا صاحب آپ ایک بار ستائی دسمبر کے جلسے میں آ جائیں آپ بے نظیر بھٹو کی یہ جو برسی اس پہ آ جائیں پھر بیٹھ کے بات کرتے ہیں آپ کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں معاملات کوئی مسئلہ نہیں ابھی بھی چیزیں ہمارے ہاتھ میں آپ ٹینشن نہ لیں لیکن مولانا کو پتا چل گیا کہ آپ چیزیں ہاتھ میں نہیں رہی چیزیں ہاتھ سے نکل گئی ہیں ان کی تو باقی ساری باتیں چھوڑیں ان کی پارٹی ان کے ہاتھ سے نکل رہی ہے ان کی اپنی صدارت خطرے میں ہیں زرداری صاحب نے بہت کوشش کی آصف علی زرداری صاحب نے بہت کوشش کی مولانا کو منانے کی لیکن مولانا نہیں مانے اور شاید مولانا صاحب آپ آصف علی زرداری کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تیرے وعدے پہ جیئے ہم تو یہ جوٹ جان جانا تیرے وعدے پہ جیئے ہم تو یہ جوٹ جان جانا کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا پیبلز پارٹی نے دوٹو کہہ دیا کہ سندھ سے تو استیفے ہم کسی صورت میں نہیں دیں گے سندھ اسمبلی کسی دور پر ختم نہیں ہوگی زمنی انتخابات بھی لڑیں گے سینٹ الیکشن بھی لڑیں گے لانگ مارچ میں ہاں شریک ہوں گے لیکن دھرنا نہیں دیں گے اور قوم اسمبلی کے استیفے بھی آخری آپشن ہے جو کہ وہ اس انداز میں کہتے ہیں جو کہ وہ نہیں دیں گے تو یہ دلچاسد صورتحال شروع ہو چکی ہے روزانہ ان کے اندر کی خبریں آئیں گی اور اب آپ دیکھیں گے کہ ان کے اپنے ہامی جو انکرز ہیں وہ مزے مزے کی خبریں ابھی سے ٹوئٹس آنا شروع ہو گئی ہیں پیبلز پارٹی کے خلاف تو یہ دلچاسد صورتحال ہے سردیوں کی انشاموں میں ان کے بریک اپ کے قصے اور وہ سامنے آئیں گے ہم لوگ بیٹھ کے سنیں گے انجوائے کریں گے اس لیے انجوائے کریں گے کہ پہلے بھی پتا تھا کہ یہ زبردستی کی شادی ہے یہ زبردستی کی شادی نہیں چلے گی لیکن یہ قسمیں کھاتے تھے نہیں نہیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ وفا کریں گے ہم آخری لمحے تک ایک دوسرے کے ساتھ ریں گے ہمارا جینا مرنا ایک ہے ہمارے دل ایک دوسرے کے ساتھ دھڑکتے ہیں اور اب جب یہ بتائیں گے نا کہ اس وقت چل کیا رہا تھا تو بڑا مزہ آئے گا پھر ہم ان کے اوپن بیانات دیکھیں گے اس دوران یہ بیانات کیا دے رہے تھے اور اب کے ان کے بیانات دیکھیں گے دونوں کو آمنے سامنے رکھیں گے پھر ان کا چہرہ دیکھیں گے ان کی بیبسی ان کا خوف ان کے دکھ ان کے درد اور اس لئے انجوائے کریں گے سیاسی طور پر بات کر رہا ہوں میں کیونکہ پتہ سب کو تھا کہ یہ اپنے مفاد کے لیے کٹھیں لیکن اندر سے ان کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ اخلافات ہیں لیکن یہ نہیں مانتے تھے اور کہتے تھے میڈیا جھوٹ بول رہا ہے تو بارال دلچسپ صورتحال ہے اگلی ویڈیو میں بات کریں گے کہ یہ سکھر اور لڑکانہ میں بیورکریسی کی تبدیلی ہے اور یہ سارے رولے اور یہ جو دھرنا دینے کہا گیا تھا کہ ہم ستائی دسمبر کو بے نظر کے مزار کے باہر دھرنا دیں گے یہ چکر کیا تھا اور یہ آڈیو ریکارڈنگ والا کیا معاملہ ہے یہ ساری چیزوں پر بات کریں گے مجھے اپنے دوم یاد رکھیں اللہ حافظ